دوستو اگر کرکٹ کی بات کی جائے تو پاکستان وہ وہی ٹیم ہے جسے انپریڈکٹیبل مانا جاتا ہے جو کہ کسی بھی وقت کسی بھی سچویشن میں جو ہے بڑی ٹیم کو ہرا سکتی ہے اور کسی بھی وقت جو ہے کسی بھی چھوٹی ٹیم سے ہار سکتی ہے اس لیے پاکستان ٹیم کو انپریڈکٹیبل مانا جاتا ہے اگر پاکستان کرکٹ کی بات کی جائے تو پاکستان کرکٹ نے بہت سے نامور کھلاڑی پیدا کیے جن میں جو ہے سوینگ کے سلطان وسیم اکرم وقار یونس عمران خان جیسے بڑے لیجنڈ اگر بیسٹ مینوں کی لسٹ کی بات کی جائے تو سعید انور انزمام الحق اور جوید میاداد جیسے لیجنڈری بیسٹ مین پاکستان ٹیم کو دیئے تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہے ہم پاکستان کرکٹ کے اوڈیائی ریکارڈ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو کوئی بھی سٹیپ آپ نے مس نہیں کرنا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اگر ورلڈ کپ ہسٹری میں ایک ہائیس سکسیسفل رنچ چیس کی بات کی جائے تو پاکستان کی ٹیم اس میں جو ہے ٹاپ پر ہے پاکستان ٹیم نے دوہزار تیس کے ورلڈ کم میں سری لنکا کے خلاف تین سو پنتالیس رنس کا سکور دوسری ایننگ میں چیس کر کے یہ ریکارڈ اپنے نام کیا جس میں عبداللہ شفیق اور محمد ریزوان نے سنچریاں سکور کی نمبر دو ہائیسٹ ویننگ پرسنٹیج دوستو پاکستان کی ریکٹ نے انیس سو تیہتر میں اپنا پہلا اوڈی آئی میچ کھیلا اور ٹوٹل اب تک نو سو چونسٹھ میچ پاکستان کھیل چکا ہے جس میں سے پانچ سو دس میچ جھیت چکا ہے اگر ویننگ پرسنٹیج کی بات کی جائے تو وہ باون اشاریہ پچانوے پرسنٹ رہی ہے نمبر تین اوڈی آئی ورلڈ کپ ویکارڈ دوستو پاکستان نے ابھی تک صرف ایک ورلڈ کپ انیس سو بانوے میں جھیتا جو کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے جھیتا اگر اس ورلڈ کپ میں موسٹ رنس کی بات کی جائے تو جوید میاداد نے پاکستان کی طرف سے چار سو سیتیس رنس سکور کیے اور اگر زیادہ وکٹوں کی بات کی جائے تو سوینگ کے سلطان وسیم اکرم نے پورے ورلڈ کپ میں اٹھارہ وکٹیں حاصل کی اور پلیئر آفدہ میچ بھی بنے فائنل میچ میں نمبر چار بیسٹ کیپٹن دوستو اگر پاکستان کرکٹ کی بات کی جائے تو اس میں بہت سارے کیپٹن ایسے آئے جنہوں نے جو ہے پاکستان ٹیم میں ایک جان بھر دی اور ان کی بدولت پاکستان ٹیم نے کافی میچز جھیتے جی تو دوستو اگر بیسٹ کیپٹن کی بات کی جائے تو عمران خان جو ہے پاکستان کے بیسٹ کیپٹن رہ چکے ہیں جن کی قیادت میں جو ہے پاکستان نے واحد انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ بھی جھیتا اس کے بعد جو ہے سرف راز احمد آتے ہیں کپتانی میں جن کی کپتانی میں جو ہے پاکستان نے آئی سی سی چیمپین ٹرافی دو ہزار سترہ میں جھیتی اور پاکستان کے وہ واحد کیپٹن جن کے بدولت پاکستان ٹیم ایک لمبے عرصے کے بعد نمبر ون پوزیشن پر آئی اوڈی آئی رینکنگ میں تو وہ ہیں بابر آزم نمبر پانچ دوستو اگر ہائیسٹ رنز کی بات کی جائے تو وہ آتے ہیں جنہوں نے تین سو پچاس میچز میں گیارہ ہزار سالسو انتالیس رنز بنائے ہوئے ہیں نمبر چھے ہائیسٹ ایننگ دوستو اگر پاکستان کی طرف سے اوڈی آئی کرکٹ میں ہائیسٹ ایننگ کی بات کریں تو وہ ہیں فخر زمان جنہوں نے دو سو دس رنز کی ایک لمبی باری کھیل کر پاکستان کی طرف سے اوڈی آئی کرکٹ میں ایک لمبی ایننگ کھیلنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا ہوا ہے نمبر سات بیسٹ بیٹ دوستو دوہزار سترہ میں جب بابر آزم ٹیم نے پاکستان میں اپنا ایک نام بنایا تو اس وقت سے لے کے پاکستان ٹیم میں بابر آزم ایک کامیاب بلے باز کے طور پر نظر آئے ہیں اور پوری دنیا میں اپنی بیٹنگ کی بدولت جو ہے اپنا ایک نام کمایا اور اوڈی آئی رینکنگ میں ایک لمبے عرصے سے جو ہے نمبر ون پوزیشن پر برقرار ہیں تو بیسٹ بیٹنگ کی ایوریج کی بات کی جائے تو بابر آزم اس میں پاکستانی تمام بلے بازوں میں ٹاپ پر ہیں تو ان کی بیٹنگ ایوریج ریٹ کی ہے جو کہ پاکستان کے باقی بیسٹ مینوں سے زیادہ ہے نمبر آٹھ ہائیسٹ سٹرائک ریٹ دوستو پاکستان میں اگر اوڈی آئی کرکیٹ کی بات ہو اور ہائیسٹ سٹرائک ریٹ کی بات ہو تو اس میں جو ہے سب سے سر فہرست جس بلے باز کا نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ ہیں بوم بوم شاہد خان افریدی جی ہاں شاہد خان افریدی جو کہ اپنی بیٹنگ کی بدولت جو ہے پوری دنیا میں جانے جاتے تھے ان کی ہائیسٹ بیٹنگ ایوریج ہے جو کہ ایک سو سترہ کا سٹرائک ریٹ ہے ان کے بعد فخر زمان ہیں جن کا سٹرائک ریٹ پچانوے کا ہے دوستو شاہد خان افریدی وہ واحد بیسٹ مین ہیں جن کی سٹرائک ریٹ بہت زیادہ ہے نمبر نو موسٹ ففٹیز دوستو اگر پاکستان کرکیٹ میں اوڈی آئی کرکیٹ میں اگر سب سے زیادہ ففٹیاں بنانے کا ریکارڈ کی بات کی جائے تو وہ ہے جی ان زمام الحق کے پاس جنہوں نے توٹل 93 ففٹیز بنائی ہوئی ہیں جو کہ پاکستان کی طرف سے اوڈی آئی کرکیٹ میں سب سے زیادہ ففٹی سکور بنانے والے بیسٹ مین ہیں وہیں اگر ہم زیادہ سنچریوں کی بات کی جائے تو انور اس لسٹ میں نمبر ون پر ہیں جنہوں نے 20 سنچریوں بنائی ہوئی ہیں اور بابر آزم جو ہے وہ بھی فیلحال 20 سنچریوں بنا چکے ہیں تو وہ جلد ہی ہمیں ان کا ریکارڈ توڑتے ہوئے نظر آئیں گے نمبر دس موسٹ سکسز دوستو اگر موسٹ سکسز کی بات کی جائے تو اس میں بھی پاکستان کی طرف سے جو ہے شاید خان افریزی کا نام ہمیں سہرے فیرست پر نظر آتا ہے جنہوں نے اوڈی آئی کرکیٹ میں جو ہے پاکستان کی طرف سے ہی نہیں برکے پوری دنیا میں ہی سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ اپنے نام کیا ہوا ہے جنہوں نے ٹوٹل 351 چھکے مارے ہوئے ہیں جو کہ اوڈی آئی کرکیٹ میں ایک بیسٹ مین کے طور پر سب سے زیادہ لگائے جانے والے ہیں موسٹ وکٹ دوستو اگر موسٹ وکٹ کی بات کریں تو سونگ کے سلطان وسیم اکرم اس میں جو ہے سہرے فیرست ہیں جنہوں نے پاکستان کی طرف سے اوڈی آئی کرکیٹ میں 502 وکٹیں حاصل کی ہوئی ہیں اور دوسری طرف پاکستان کے ایک دوسرے سٹار بولر وکار یونس ہیں جنہوں نے جو ہے 416 وکٹیں حاصل کی ہوئی ہیں تو دوستو یہ تھے وہ چند اوڈی آئی کرکیٹ کے ریکارڈ جو کہ پاکستان کرکیٹ کے پاس ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگیے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں یہاں پر آپ کو اس طرح انٹرسٹیڈ ویڈیوز ملتی رہیں گے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ